اگر زید کسی ایسے شخص یا رشتہ دار کے گھر گیا جو بازاہر سننی ہے پر وہ گوشت کہاں سے لاتا ہے اس کا علم نہیں تو ایسی جگہ گوشت کھانا کیسا ہاں تو یہاں یعنی اگر سننی ہے معلوم ہے کہ یہ سننی ہے یعنی نیاز فاتحہ وغیرہ کرتا ہے اور ہماری مسجد میں آتا ہے معلوم ہے کہ یہ سننی ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ علاقے تین طرح کے ہیں اگر ایسا علاقہ ہے کہ وہاں پہ یقین ہے کہ گوشت زباہ کرنے والے سننی ہی ہیں اگر وہاں سننی ہی ہیں گوشت زباہ کرنے والے تو اب بلا کسی تأثر بلا کسی سوال و جواب کے جو ہے بلا تعمل وہ اس جگہ جو ہے وہ گوشت کھا سکتا ہے یعنی اس سننی کے ہاں جا کر گوشت وغیرہ بھی کھا سکتا ہے اور اگر علاقہ ایسا ہے کہ اکثر وہاں پر زباہ کرنے والے سننی ہیں غالب سننی افراد زباہ کرنے والے ہیں لیکن کچھ بدمذہب بھی ہیں تب بھی وہ جو کہ سننی ہے مسلمان ہے تو حکم یہی ہوگا کہ کھانے میں حرج نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ معلوم کر لے بہتر یہ ہے کہ معلوم کر لے اور اگر ایسا علاقہ ہے کہ ٹوٹل وہاں پر یا اکثر جو ہے وہ بدمذہب ہی جو ہے وہ گوشت وغیرہ زباہ کرنے والے ہیں تو وہاں پر پہلے سے معلوم کرنا ضروری ہے کہ یہ آپ نے گوشت لیا تو کہاں سے لیا کس نے زباہ کیا اس طریقے سے معلوم کرنا ضروری ہے حضرت